تطویہ کہنے لگا کہ جیوہ ویسے تو میں آپ کا دل نہیں توڑ سکتا پرنتو میری صلحہ یہ ہے کہ اس دبی دبائی بات کو رہنے دے ایسے ایسے محمد لیسوروں کے چرنا مرت لے آئے ہم جن کا آج ایک نمبر میں ان کی مہیمہ گائی جاتی ہے بول بالا ہے ان سے کچھ نہیں ہوا تو اس سے کیا ہوگا جو گلیوں میں گھوم رہا ہے بھئیہ رہنے دو دبی دبائی بات کو کچھ نہیں پائے گا اس کے پاس اور پھر چھے من اور رونا پڑے گا کئی دن اب بات کی بھول پڑ گئی ہے اب ہمارے بھاگ اچھے نہیں ہیں جیوہ نے کہا کہ دیکھ لے بھئیہ میرا تو ایسا من کر رہا ہے جیسے ایک بار تو بلائی لاؤں پرماتمہ کبیر صاحب آپ ہی کرتے ہیں سارے کھیلنے تو جیوہ کے من میں بھی کہہ دیا کہ بھئی تطویہ کے من میں بھی آ گیا کہ ابھی بلائی لیتا ہے کبیر صاحب واپس آ جاتے ہیں جیسے کسی کا گھر ڈونڈ رہے ہو اور ملا نہ ہو آگے آگے آ رہے ہیں واپس تو کبیر صاحب نے کہا کبیر صاحب ادھر واپس آئے تو جیوہ نے کہا کہ مہارات جی ڈنڈوٹ پرنام کیا اور ہاتھ جوڑ کریں کیونکہ بھگتوں کے لکسن جارے ہویا کریں کہتے ہیں ہی دین دیال یہ داس کا گھر ہے ایک بار دیا کر دو ایک بار پگ پھیرا کر دو دیا کریو مالک کبیر صاحب تو آئے اسی کام تھے اندر آئے گے ایک بیٹھنا دے دیا موڑا چھوٹا سا بیٹھنے کے لیے کوئی سٹول وغیرہ پیدا سٹول ٹائپ ہوا کرتے تھے موڑ دیکھا کرتے ان کو کبیر صاحب وراجمان ہوئے تتوہ نے کہا کہ جیوہ مہارات جی کے چرن دوئیں گے ایک تسلہ لے آئے اپنا جیسے بھی گھر میں بیوت تھا لاکر کے چرن دوئے اور چرن دوکر کے تتوہ نے کہا کہ جیوہ مہ پرسوں کے چرنہ مرد کو کہیں ایسے ویسے ستھان پر نڈالتے ہوتے یا تو جلپان کر لیو ہے اور یا یا تو جلپان کر لیو ہے یا تو پان کر لیو ہے پی لے یا کہیں گملے میں ڈال دیتے ہیں پودھے میں ڈالنا بھائی ان کی تو روزانہ کی پریکٹس تھی اب بھیاست تھا اب جیوہ لے کر کے اس تسلے کو اور ایسے ڈال رہا ہے اس پودھے میں پودھے ٹائپ میں جو ایک سوکھی ٹینی وٹ ورکس کی لگا رکھی تھی جس میں سم مہ پرسوں کے چرنہ مرد ڈال چکے تھے اس میں ایسے ڈالنے لگا ڈالتے ہی ڈالتے پانی اس میں گرنا آرم ہوا ہی تھا اتنے میں اتنی لمبی لمبی کوپل اس وٹ ورکس کی سوکھی ٹینی کا پھوٹ آئی جیسے اری وری ہو جائے کریں بلکل نوزات نیا پودھا ہوتا ہے اسی سمیں جیوان آواز لگائی تتوہ آنا تتوہ جلدی آنا تتوہ باگیا گیا کہنے لگے کیا بات ہوگی جیوان بولا بگوان آئے ہوئے ہیں پربھو آگیا آپ ہمارے گروپ دیکھیں اس کوپل پھوٹی ہوئی تو تتوہ دتا بھی بڑا پرشن ہوا وہ تتوہ دونوں نے ایک ایک پیر پکڑ دیا اس پر میشور کا اور آنکھوں میں پانی بریں جیسے کسی کی بچہ گم ہو جا پھر اپنے مات پتہ کے پاس کوئی دن ملا کر ہے پھر دیکھا کر ہے رویا کر ہے ماں بھی رو ہے پتہ بھی بچہ بھی رو ہے ایسے وہ دونوں بھائی کبیر صاحب کے مک کی طرف دیکھیں اور روائیں اور کہا پربو آپ پہلے کیوں نہیں آئے ام نے تو یہ سوچ لیا تھا پرتھوی پر سنت نہیں ہم دعا کرتے داتا اس پاپیوں کے سریر کو واپس لے لو ایسے سمیہ میں جنم دینا جو پورے شنط آئے ہوں ان ادورے سنتوں سے بات نہیں بنے اے مالک ام نے تو یہ سوچ لیا تھا پرتھوی پر سنت نہیں ہے کبیر صاحب نے کہا کہ وہی جیوہ تتوہ یہ آپ کی سوچ جہاں تک تھی وہ ٹھیک ہے لیکن یہ دھی پرتھوی پر سنت نہیں ہوگا تو اس میں آگ لگ جائے گی ایک سمیہ میں سنت توجہ رہتے ہیں پورا سنت رہتے ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں پاتے یا دنیا یہی کمزوری ہے پہچاننے یہ نکلی گروہ نہیں دیتے یہ میٹھی میٹھی بات بناو ساستروں کی آڈ لیون ساستروں میں لکھی ہوئی باتوں کو ایک نہیں بتاؤیں اس میں باست بھی کہتا ہے کیا کیونکہ ان کو آپ گیان نہیں سنی سنائی باتوں پر میڈلے سور کہلاتے ہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے سنت ہمیشہ رہتا ہے کوئی پرماتمہ بھیجتا رہتا ہے اور دوسری بات رہی پہلے آنے کی آتو میں پہلے بھی جاتا تمہاری تڑپ تمہاری کسک میرے پاس پہنچ رہی تھی پرنتو آج یہ دھی میں پہلے آ جاتا اور آتے ہی یہ کاریے تو تمہارا ہوئی جانا تھا اور پھر مان لیجئے کوئی اور منڈلیسور رہ جاتا جس کے تم چرن ابھی نہیں لائے تھے دوکہ چرن آمرت نہیں لائے تھے تو آپ کے من میں یہ بات ضرور رہتی مائنڈ میں کہ ہو سکتا ایک منڈلیسور اور ہے ساید اس سے زیادہ بات بنے اور جب گروپ سے اپدیش لے لیا آپ نے پورے سنت تھے ادوریان روز چھوڑتے روز دوسرے کر لے انت کچھ آنی ہو سکے لاب کچھ نہیں آنی یہ ہوگی انت جو ادوری گروہ ہیں جن کے پاس وستو نہیں ہے آنی تو ہوگی لاب کتی نہیں آنی یہ ہوگی جیون ورث ہو جا ہوگا آپ یہ سوچ رہو گے گروہ بھی بنا لیا نام لینے کے بعد اور پھر آپ کے من میں اتنا بھی آجاتا کہ سائد وومن لسور اچھا ہے تو آپ پتی برتا پت سے گر جاتے اور پھر تمہارا نام کٹ جاتا اب تمہارے ہر دیم کسی کے پرتی کوئی آستہ نہیں رہی اب جو سردہ میرے پرتی بنے گی یہ ایسی سردہ سے ہی یہ جیو مکت ہو سکتا ہے انہی تھا نہیں ہو سکتا پھر تو گرو کو تجیب جو آنا تا پسوا کو فکٹ گیا یہ پورے گرو کے اوپر لاغو ہیں کبیر صاحب کی بیانی ان نکلیوں کے پاس نہیں جنہوں نیو نیو بیرا وہ پرماتمہ ہے کیسا سب بیر بیشن محیز کو سمرت بتاویں ازر امر بتاویں اور ساستر گیتہ اور بھاگوت یہ پران کہیں یہ تو ناسوان ہیں یہ سمس وکار کرتے ہیں ہماری تزنم اور مرتوح ہوتا ہے اور ان کو یہ ازر امر بتاویں یہ کال کو پربو بتاویں گیتہ میں دکھا کہ سراد مت نکالو یہ سراد نکلو وہ یہ تو کتیا دورے ہیں تو ان کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن پورے سنت سے اپدیش لینے کے بعد پھر آپ نے سچے ڈنگت لگنا ہے اب وہ جو تینی تھی دونوں بھائیوں اپدیش لے لیا وہ جو تینی ہری ہوگی تھی سوکی تینی وٹ ورکس کی تو وہ ایک بہت بڑا وٹ ورکس بن گیا ہے اب بھی ساڑھے پانسو ورکس ہوگے لگ بگ اس بات کو جو کبیر صاحب کے چرنوں سے وٹ ورکس کی تینی ہری ہوئی تھی اب وہ پورا پیوڑ بن گیا یہ داس سویم دیکھ رہا ہے اور وہ لگ بگ اب بھی ہے ایسے موٹے موٹے پیوڑ بہت لمبے بنے ہوئے کیونکہ اس کی نیچے کو ایک اوپر سے جڑ آتی ہے ڈار سے اور وہ نیچے جمین میں گش جاتی ہے اس سے پیوڑ بن جاتا پھر آگے چل جاتی ایسے وٹ ورکس اگر اس کو پھیلنے کی جگہ مل جا ہوئے تو کم سے کم آدھا ایک کلومیٹر مگر ہو سکتا ہے پھیل سکتا ہے اب وہ اتنا ہو چکا یہ داس اس کو سوئم دیکھ رہا ہے وہاں پر کبیر پنتھی مہنتوں کارتھات وہاں پر آسلم بھی بنا ہوا ہے انہوں نے یہ وہاں پر بیاکھا لگا رکھی اور ایک مندر بنا دیا مندر کے اندر کبیر صاحب کی لیلاؤں کے فوٹو لگا رکھیں یہ داس سوئم دیکھ رہا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ یہ جون کی تنگ گھٹنا گھٹی تھی اور اس لیے یہ اتیاس سطح ہے